سب سے پہلے تو بھی بتائیے نو منتقی وزیراعظم کی اوورال تقریر کو اور خاص طور پر جو انہوں نے قارجہ پولیسی کے حوالے سے بات والے سے بات کیا اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں خان صاحب نے جن جن لوگوں کو نرازت کیا بقول وزیراعظم صاحب کے ان تمام لوگوں کے طرف ہاتھ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں پھر بھارت سے بھی ہاتھ ملانے کی بات کر رہے ہیں بہت مشکل ہے کیونکہ مجی صاحب کی ایک ہندو سبا کی فالسی ہے کشمیر میں مظالم کا سلسلہ ہم سب کے سامنے ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ جو بڑھا ہویا ہے وہ بھی ان حالات میں شہباز شریف کا یہ کہنا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں صحیح ہے ہم تعلقات چاہتے ہیں لیکن ہندوستان کی نیت نہیں ہے وہ تو ہندوستان کی سپیریورٹی والا یعنی ہیگیمنی جس کو کہتے ہیں انگریزی میں وہ اس بنیاد پہ پاکستان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے کشمیر پہ کبھی انہوں نے کوئی سنجیدہ بات چیت کی اشارہ نہیں کیا ہے یہ نواشریف فیملی کا کوئی انڈیا کے بارے میں کوئی ایک سوفٹ کارنر ہے اور ہم کی خوش فہمی ہے کہ ہندوستان کے ساتھ اگر پیار محبت سے بات کرو تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا وہ بہت گھمبیر مسئلہ ہے پھر یہ دعویٰ کہ نواشریف نے اقوام متحدہ میں کشمیر کو بہت اچھی طرح پیش کیا یہ بھی بہت ہی قویسٹنبل ہے جبکہ کشمیر کا ایشو کا انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا نواشریف نے اپنے ٹینیور میں جبکہ ان کو کرنا چاہیے تھا اس کے مقابلے میں عمران خان نے کشمیر پاس کو یونائٹ نیشن کا بہت ایکٹیب لیڈیس کیا ہے اور میں سمتا ہوں اس کے لیے ان کو ملکل قابلے تحسین رہا ہے ان کا رو باقی جہاں تک چائنہ کی بات ہے صحیح ہے کہ ہماری حرم پر چاہتی ہے کہ چائنہ کے ساتھ تعلقات قریب سے قریب تر ہوں اور سی پیک جو ہے وہ ترقی پائے اس میں جو شہباز شریف نے کہا ہے وہ بلکل ٹھیک ہے چائنہ کے ساتھ تعلقات میں بیٹھ آنی چاہیے یہ ان کا کہنا کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بگڑ گئے ہیں میں نہیں سمتا اس کی کوئی میں نے کوئی شہادت دیکھئے میں خود سعودی عرب میں صفید آؤں ہوں میرے خیال میں تو محمد بن سلمان کے ساتھ ہمارے سابقہ وزیراعظم عمران خان کے اچھی اکریشن تھی اور پہلے دنوں سعودی عرب نے ہماری خاصی ایکنومک ایسسٹس کی تھی ہے تو یہ کہنا کہ تعلقات سعودی عرب کے ساتھ خراب ہے میرے خیال میں اس کی کوئی شہادت نظر نہیں آتی اب ایک بات البتہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں کمی آئی ہے فرمائیے میں وہی پوچھنا چاہی تھی آپ سے سر شہباز شریف نے امریکہ اور یورپی یونین کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے نرم باتیں کی ہیں تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے یہ حکومت کی تبدیلی کے ساتھ یہ تعلقات کی نویت بھی بدل سکتی ہے یہ تعلقات کو ہمیشہ ایک محومی مفاق کی بنائے باتیں ہیں اور وہ یہی سمجھنا چاہیے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں باتیں نہیں آئی تو اس میں تو یہ نظر آتا ہے اشارہ کہ امریکہ کے ساتھ جو امران خان کے تعلقات تھے ان میں کافی قسم کی ٹینشن چل رہی تھی لیکن یہ کہ امریکہ کو پاکستان کی اہمیت کا حساس ہے انہوں نے بعد بھی بیانات بھی دیا کہ ہم پاکستان کو اپنا دو سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کی دوسرے تعلقات بڑھتے ہیں اس سے امریکہ کو اتراز نہیں ہے تو اس پر باتیں ہو رہی تھیں لیکن ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف کے آنے کے بعد امریکہ سے کے ساتھ تعلقات آئے لیکن یہ سمجھنا کہ کوئی دیڑ جمارہ شروع ہو جائے کے بغیرہ کہ امریکہ میں پاکستان ایسا غالبا نہیں ہوگا جہاں تک یورپین گونین ہے کہ ہماری وزیراعظم امران خان نے اس پات پہ اتراز کیا تھا کہ ان کے سفیروں نے ایک نام ناصر بیان دے گیا تھا اور ہم نے بلکل بجا طور پہ اتراز کیا تھا یہ سفیروں کا یہ کام نہیں کہ ہمارے کیپیٹل میں بیٹھ کے ہماری خارجہ پالیسی کے سلسلے میں کوئی ایسا خارجہ اتراز بیان دے شاہد امین صاحب سابق وزیراعظم کی اوورال آپ خارجہ پالیسی کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ابھی نومنتقی وزیراعظم صاحب نے تو بڑی ان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے تنقید کی ہے کہ کئی سارے بیلٹس کو انہوں نے ناراض کر دیا آپ کیا سمجھتے ہیں آپ بھی ہی سمجھتے ہیں کہ وزیراعظم کی خارجہ پالیسی کامیاب رہی یا ناکام رہی میرے خال میں امران خان کی پالیسی خارجہ پالیسی کامیاب اس لحاظ سے رہی ہے کہ دنیا میں پاکستان کا سیچل بڑا ہے امران خان کی خود ایک انٹرنیشنل سینڈنگ ہو گئی تھی اور میں نے دیکھا ہے انہوں نے اچھے تعلقات جیسے پرانس کے صدر کے ساتھ بیٹیش پرائم منیسٹر کے ساتھ سعودی کراؤن پرنس کے ساتھ چین کے ساتھ میرے خیال میں امران خان کی خارجہ پالیسی کامیاب تھی یہ ضرور ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں کشیبی آئی تھی میرا اپنا نظریہ یہی ہے کہ اچھائی امریکہ میں اچھائی ہے برائی ہے لیکن وہ سپر پاور ہے اس کے ساتھ تعلقات بگاڑنا جو ہے پاکستان کے فاملی مفاد میں نہیں ہے لیکن میرے خیال میں امریکہ کے بھی مداخلت کی جو اشارے ملتے ہیں اس کی وجہ سے تعلقات میں جو اگر کچھ کمی آئی ہے تو اس کا امریکہ پہ بھی ذمہ داری جاتی ہے سر یہ جو ہن کیامرا سیشن اجلاس کی بھی بات ہو رہی ہے اسی دھمکیاں میں اس خط سے متعلق سر آپ سمجھتے ہیں یہ بہتر اقدام ہوگا حکومت کا نہیں حکومت کا میرے خیال میں جو خط کا معاملہ ہے اس پر تحقیقات تو ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ وہ مفرودہ ہے جھوٹا خط ہے یہ ہے وہ ہے حقائق نظر یہ آتے ہیں کہ ہمارے میسٹر نے ایک خط ایسا لکھا تھا اگر کوئی اس پارے میں کوئی سبات ہم کو دھوٹ کیا جا سکتا ہے یقیناً کوئی بھی ہمارے ممکل بطن پاکستان ہی نہیں چاہے گا کہ ہمارے معاملات میں غیر مداخلت کرے اور یہ یقیناً جو لیٹر ہے اس میں ظاہر ہوتا تھا کہ امریکہ کے اسٹین سیکٹری آف سٹیٹ نے پاکستان کے معاملات میں مداخلت کی تو قابل مضمت تھی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف ایک لیٹر کی بھنی ہاتھ پہ ایک سوپر پاور کے ساتھ تعلقات ایک لمبا تناؤ آ جائے پوشش یہ کرنے چاہیے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہال ہوں کیونکہ اس کے ساتھ ہمارے بہت ساری چلیں ایکنومی ریلیشنشپ ہیں اور سیاسی تعلقات آپ کو مانو ہے ایف ای ٹی ایف میں جو پاکستان ماہ میں ماتھا ہوا ہے اس میں امریکہ کا بھی رول ہے امریکہ سوپر پاور کی حیثیت ہے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو اس لیے سلسلے میں اگر کوئی کوشش کی جاتی ہے وہ یقینہ ہمارے امی مفاد میں ہو